اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیر سنگے بات کریں گے اومان آن لائن ویزا سٹیٹس کیسے چیک کریں بہت ہی سیمپل پروسس ہے لیکن پروسس شروع کرنے سے پہلے جتنے بھی دو سباب نئے ہیں اور انہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا کانلی ڈو سبسکرائب اور آپ بھی ہمیں برداشت کرنا شروع کر دیں بہت شکریہ تھا کہ ہمارا حوصلہ بڑھتا رہے تھینکیو اور اگر آپ کا ویزا اپلائی ہو چکا ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے اب آ رہا جو ہے بندہ پوچھتے ہیں اپنے جس بھی سورسے جس میں بھی ویزا پلائی کیا ہوتا ہے کہ بھائی جان آج کیا سٹیٹس ہے آج کیا سٹیٹس ہے تو اکثر ندامت بھی فیل کرتا ہے کہ کیا آئی دن جو ہے ایک ہی بات پوچھ کہ جب نکھ گئے گا پتا چل جائے گا تو پھر بھی بندہ چاہتا ہے کہ خوشکبری بھائی آجا یا ہمیں خود پتا چل جائے تو ویزا سٹیٹس چونکہ ہم خود آن لائن دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس اگر ویب اپلیکیشن نمبر ہے یا ویزا اگر دوسرا فیزیکل ڈاکومنٹ جمع کروائے ہیں تو ویزا اپلیکیشن نمبر ہے تو آپ آن لائن جو ہے آرپی کی ایف سیٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر آپ کو دونوں جو ہے ہے تو سب ہی نظر آ رہی ہیں ای ویزا کی بھی دوسری بھی تو اپنے اپلیکیشن نمبر ڈالنا ہے پاسپورٹ نمبر ڈالنا ہے کنٹری نیم سیٹ کرنا ہے اور کیپچا کوٹ جس کوٹی کوڈ نیچے آ رہا ہے وہ ڈالنا ہے اس کے بعد کلک اور سٹیٹس آپ کے سامنے اگر ویزا ایشو ہو چکا ہوئے تو ایشو ادھرواز اگر کوئی کریکشن ہوگی ڈیٹا موڈیفکیشن ہوگی یا کوئی جیٹا میس ہو جاتا ہے اپلوڈ کرنے میں اپڈیٹ کرنے میں تو آر اپی واپس جا ہے ریکویٹس کرتی ہے سپانسر سے جس نے ویزا اپلائی کیا ہوتا ہے وہ پھر جو آن لائن اپلائی کرتی ہیں تو ان کو آن لائن ہی سٹیٹس آ جاتا ہے اور وہ صرف کامپنی ارباب اور جس بھی یعنی سپانسر نے اپلائی کیا ہو صرف وہ دیکھ سکتا ہے وہ اپنا لاغن کرے گا اور وہ سیم اپلیکیشن کے اوپر جا کے سٹیٹس ایک کرے گا اگر کوئی میسج ہے وہ آر اپی کا واپس تو وہ جو بھی کریکشن کرنی ہے کرنے کے بعد دوبارہ اپلیکیشن سمیٹ کریں گے اور پھر آپ کا ویزا ایشیو ہوگا اور باقی ہے کہ ویزا اپلیکیشن نمبر اکثر جو ہے غلط دے دیتے ہیں لوگ تاکہ لوگ تاکہ مسروف رہیں اور پھر وہاں پر آتا ہے ایرر ران ٹائم ایرر آ جائے گا یا کوئی دوسرا ایرر آ جائے گا کیونکہ اس اپلیکیشن کے اگینس کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا اپنے ہر حال میں کوشش کر لینا ہی ہے کہ صحیح نمبر اگر آپ کے پاس ہوگا تب ہی آپ کو آن لائن سٹیٹس آئے گا جو بھی سٹیٹس ہوگا آپ کے سامنے آئے گا ایرر نہیں آئے گا تو باقی کیا ہے کہ آپ کے اوپر ڈیپین کرتا ہے کہ آپ نے اپنے جس بھی سور سے اپلائی کیا وہ ویزا کس طرح جو ہے ان سے ریکویشت کرنی ہے اپلیکیشن نمبر مانگنے کی کیونکہ اپلیکیشن نمبر لازمی ہے صرف پاسپورٹ اور دیگر انفرمیشن کے ساتھ آن لائن سٹیٹس ٹیک نہیں کر سکتے اور اپلیکیشن نمبر تب ہی ایشو ہوتا ہے جب آپ کے نام کا ویزا اپلائی ہوتا ہے آپ کے ڈاکیمنٹ جمع ہوں گے تو ہی آپ کے نام پہ آپ کے پاسپورٹ کے گینس چاہ اپلیکیشن نمبر ایشو ہوگا باقی منی منی وہ ہو سکتا ہے کہ پرانا اٹھا کے دے دیں اس کا کچھ سٹیٹس ہی نہ ہو یا کوئی ایسا دیں